دوستوں ویلہ ویسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلہ ویسلام کئی لوگوں نے کمنٹس اور ایمیل کے ذریعے یہ درخواست کی تھی کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علی کی دربار کا ایک ویڈیو بنایا جائے تو آپ سب کے درخواست پر اور حضرت بندہ نواز کی مرضی کے مطابق آج ہم جا رہے ہیں ریاست کرناٹکہ کی ایک خدیم اور تاریخی شہر جس کا پرانا نام گلبرگاہ ہے اور جدید نام کلبرگی ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں شہنشاہ دکم شہنشاہ کرناٹک قطب الاقتاب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علی سرکار خواجہ دکن بندگی مخدوم سیدنا حضرت اب الفتح صدر الدین سید محمد محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہم سات سو اکیس ہجری میں دلی شہر میں آپ پیدا ہوئے پندرہ سال کی عمر میں بندگی مخدوم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علی کے خلیفہ اور جانشین بنے اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہوئے پچاس سال تک وہ دلی میں رہ کر کے حضرت بندہ نواز لوگوں کی ہدایت کرتے رہے اور دین کی شما کو روشن کرتے رہے جب حضرت بندہ نواز کی عمر 82 یعنی 82 ایر سوئی تو آپ دلی سے ہجرت فرما گئے اور 801 ہجری میں دلی کو چھوڑ کر کے گجراس سے ہوتے ہوئے 803 ہجری میں گلبرگا شریف پہنچے جب آپ بندہ نواز رحمت اللہ علی گلبرگا شریف پہنچے تو یہاں سلطان فیروز شاہ کی حکومت تھی جب سلطان کو پتا چلا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رضی اللہ تعالی عنہ گلبرگا شریف تشریف لا رہے ہیں تو سلطان نے آپ کے استقبال کے لیے شاندار انتظام کر رکھا تھا اور بڑے ہی شاندار طریقے سے سلطان نے آپ کا استقبال کیا حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز گلبرگا شریف پہنچنے کے بعد آپ یہاں پر بائیس یا تیس سال تک آپ نے یہاں پر زندگی بسر فرمائی اور اس عرصے میں کئی لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست پاک پر اسلام کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی کئی لوگ آپ سے مرید ہوئے اور کئی لوگ آپ کے خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز جب کسی کو بعید دیتے تو آپ اپنا دست مبارک مرید ہونے والے کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم نے اس کمزور ضعیف سے اور خواجہ سے اس کمزور ضعیف کے اور خواجہ کے خواجہ اور تمام مشایخ طبقات رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ احد یعنی وعدہ کیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرو گے زبان کی حفاظت کرو گے اور جادہ شریعت پر قائم رہو گے تم نے کیا یہ قبول کیا جب بندہ نواز اپنے مرید سے یہ وعدے لیتے تو مرید عرض کرتا کہ حضور جی ہاں میں نے یہ تمام وعدے قبول کی اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ الحمدللہ اس کے بعد بندہ نواز سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں قینچی لیتے تھے اور تکبیر کہتے ہوئے اپنے مرید کی داہنی یعنی سیدھی ہاتھ طرف کے کان کے پیچھے جو کان کے قریب جو بال ہوتے اس میں سے تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں پھر بائیں جانب کے کان کے قریب کے تھوڑے بال کاٹتے ہیں اس کے بعد اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر کے نفل نماز ادا کرو اس کے بعد کئی اپنے مرید سے جو ہیں مجاہدے کرواتے اور نمازے پڑھواتے تھے اس کے بعد کہیں جا کر کے آپ کسی کو اپنا مرید بناتے تھے حضرت بندہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے زبان سے جو بھی فرما دیتے اللہ اسے پورا کر دیتا تھا ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید کے پاس ایک درویش آیا اور آپ کے مرید کی تھائلی میں چند پیسے ڈال کر کے کہا کہ آج سے تیری تھائلی کبھی خالی نہیں رہے گی اس کے بعد ایک دن حضرت بندہ نماز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کی تھائلی میں جو کچھ تھا سب لے لیا اور کہا کہ بیٹھو اور دیکھو میں اسے کس طرح بھرتا ہوں ایک آئیک اس مرید کا ایک معتقید آیا اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور بتا اور نظر کے ان کی تھائلی میں بہت سارے پیسے پیش کر دیئے حضرت بندہ نماز کی ذات سراپا کرامت ہی کرامت تھی کہ دو سال کی عمر میں حضرت بندہ نماز دہلی سے دولت آباد آئے اتنی سی عمر کے باوجود راستے میں جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ سب آپ کو یاد تھے بلکہ آپ کی ولادت یعنی پیدائش کے وقت کون کون آپ کے سامنے حاضر تھے اور کس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی اور آیام رضاعت کی تمام باتیں آپ کو یاد تھی حضرت بندہ نماز نے سات سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیئے تھے کبھی آپ کی فرض نماز ناغہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ بندہ نماز فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے پیٹ میں بھی روزہ رکھتا تھا یعنی وہ روزہ نفس کا تھا حضرت خواجہ بندہ نماز گیس دراز رحمت اللہ علیہ کو رب العالمین کی بارگاہ سے اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ جب تک چاہیں دنیا میں رہیں اور جب چاہیں اس دنیا سے تشریف لے جائیں جس رات حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ علیہ نے خدا سے موت مانگی اس وقت آپ کے خلیفہ اور مریدین خواجہ حبیب اللہ ابو المرشید مقبول حضرت شاید اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی وہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے پاس آئے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ کو اپنے پیر و مرشید نصیر الدین محمود کا واسطہ کہ آپ اپنے اس ارادے سے باز آئیں حضرت بندہ نواز گیس دراز نے فرمایا کہ مرد جس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے پھرتے نہیں تم لوگ میرے دل کے نزدیک ہو یہ بات کسی سے نہ کہنا اسے بس اپنی حد تک ہی رکھنا سرکار بندہ نواز کی کنیت ابو الفتح لقب صدر الدین گیس دراز اور مخاطب ولی اکبر صادق تھا آپ کے والد ماجید کا نام سید یوسف تھا اور آپ دلی شہر میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی پیدائشی تاریخ چار رجب المرجب سات سو تیئیس ہجری تھا حضرت بندہ نواز کی مکمل زندگی ایک سو پانچ سال یا ایک سو تین سال تھی آپ نے ایک سو پچیس کتابیں لکھی تھی ان میں سے تیس کتابیں گلوگا شریف میں آپ نے تصنیف فرمائی تھی زل قائدہ کی سولہ تاریخ تھی آٹھ سو پچیس ہجری میں دو شمبہ یعنی پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت بندہ نواز اس دنیا کو الویدہ کہہ کر کے اپنے معبود حقیقی کی جانب کوچ کر گئے مخلوق یگانہ وہ قدب زمانہ چلے گئے لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا یداللہ بن محمد بن محمد ان کی جگہ سجادہ پر بیٹھیں دوستوں سرکار بندہ نواز کی سوانہ حیات اور آپ کی سیرت بہت بڑی ہے بہت طویل ہیں آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں سیر محمدی یہ آپ کی سوانہ حیات کی کتاب ہے اگر آپ تفصیل کے ساتھ آپ کی پوری حیاتی زندگی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کتاب خرید سکتے ہیں یہ کتاب آپ کو درگاہی کی احاطے میں جو ہے مل جائے گی کتاب کا نام ہے سیر محمدی دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی میں بنانے کی پوری کوشش کروں گا جس میں میں حضرت کے اور کرامتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے اس چینل ویل او اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چلیے دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ